بیٹا اڈوانی کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ ہوتا بھی ہے یہ ہوتا ہے یہ نہ تعلق ہے تحنی باد خطہوتی مہد ہے میں سب سے پہلے تو ہماری ویت منتری نرملا سیتا رمین جی کا بہت بہت بتائی دیتے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ کشمیر کے سماویشی وقاس اور سروس پرشی سشکتی کرن کا گجٹ ہے اور کشمیر کا یہ بجٹ کشمیر کے سماویشی وقاس اور سروس پرشی سشکتی کرن کا گجٹ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جس میں جو ہے وہ ہمارے کئی بہت خوابی صدر سے کشمیر کے اس امپاورمنٹ کے مددے پر کشمیر کے لوگوں کی آنکھوں میں خوشی آئے ان کی زندگی میں خوش آلی آئے اس مددے پر مجھے لگتا تھا کہ سب بولیں گے لیکن یہاں پر کشمیر فائل فلم کی سمیشہ زیادہ ہوئی اس بجٹ کے بارے میں چرچہ کم ہوئی میں سمجھ سکتا ہوں ان کی سمجھ سکتا ہوں کیونکہ اس کشمیر فائل نے کئی پریواروں اور کئی پارٹیوں کے گناہوں کی دبیوی فائل کھول دیئے اور کیونکہ جب گناہوں کی دبیوی فائل ان پریواروں اور پارٹیوں کی کھولے گی جن کے گناہوں کا درد کشمیر کے لوگ تین سو ستر کے ختم ہونے سے پہلے تک جھیلتے رہے تو نصفی طور سے درد بھی ہوگا لوگوں کو پریشانی بھی ہوگی صحابتی مہود ہے آج کشمیر مجھے یاد آتا ہے آج ہی کے اقبار میں میں نے ایک چیز دیکھی اور بہت ہی مجھے آپ نے سبھی لوگوں نے دیکھی ہوگی سدن میں بیٹھے ہوئے کہ کھاری دیشوں کے تھرٹی سکس سدسی پرکنیزی مندل اس وقت یمون کشمیر میں گھوم رہا ہے اور ان گلف کنٹریز کا جو پرکنیزی مندل ہے وہ کشمیر گھومنے کے لیے نہیں گھوم رہا ہے کے وقت وہ وہاں پر ریال اسٹیپ دور سنچار آیات نریات اور ان جو وہاں کے کرشی کے چھیتر میں جو ویوسائی گتلی دیا ہے اس میں نویش زیادہ سے زیادہ دنیا کے لوگ کر سکیں ان کھاری دیشوں کے لوگ کر سکیں اس کے لیے وہاں پر سارے کے سارے کھاری دیشوں کے یہ تھرڈی سکس پرکنیزی وہاں پر اس وقت جمہو کشمیر میں ہے یہ ایک بہت بڑا بدلہ ہوئے سیر اور بھارتی جنتہ پارٹی نے تین سو ستر جب ہٹایا اور اس کے ساتھ جمہو ان کشمیر کی تین سو ستر سمسیاں کے سمادان کا راستہ صاف ہوا تو بھارتی جنتہ پارٹی نہیں کوئی چوری چوری چپے چپے یہ کام نہیں کیا ہے شاہ برساد مکر جی سے لے کر کے اور نریندر موڈی جی تک اڑوانی جی اٹل جی جتنی بھی لیڈرشپ بی جے پی کی رہی ہے سب کا سنکل تھا کہ ہم تین سو ستر کا کو کشمیر سے ختم کریں گے اور ہم نے ختم کیا کوئی چیز چوری چوری چپے چپے نہیں کی گئی ہے اور تین سو ستر کے خاتمے کے ساتھ ابھی میں سن رہا تھا کہ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ کئی معنی صدق سے کہہ رہے تھے کہ تین سو ستر کے خاتمے کے ساتھ اس بجٹ میں کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا مانو ادھکاروں کا اللنگن بڑھ گیا ہے ہو رہا ہے میں کمال ایک آپ کے مادم سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کیا مانو ادھکار آتنگ وادیوں اور الگاو وادیوں کے ہی ہوتے ہیں کاشمیر کے عام لوگوں کے اور فوج کے لوگوں کے نہیں ہوتے آپ چاہتے ہو کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر بے گناہ کاشمیریوں کو اور فوج کے لوگوں پر پتر پیکو اور فوج کے لوگ جو ہے کہیں باہروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے یہ سنبھون نہیں ہے مانو ادھکار کی جب بات کرتے ہیں تو ان ہمارے جوانوں کے ادھکاروں کی بات ہونی چاہیے جو کی اپنے خون پسینوں کو باہ کر کے کشمیر کی سرچہ کشمیریوں کی سرچہ کے لئے کام کر رہے ہیں ہم کیول کشمیر سے ہی نہیں پیار کر رہے ہیں ہم کشمیریوں سے بھی پیار کرتے ہیں آپ بار بار کہتے ہیں مجھے کشمیر سے بہت پیار ہے کشمیر سے ہمیں بھی پیار ہے کشمیریوں سے بھی ہمیں پیار ہے کشمیر ہمیں کشمیر کا ایک ایک بچہ پرگتی کی مکتہارہ میں شامل ہو پروگریس کی اس ٹیم میں شامل ہو اسی لئے پروگریس اور پرسپریٹی کے ساتھ تک پولیٹیکل پروسس میں بھی کشمیر کے لوگوں کی ہستے داری باگی داری ہوئی ہے سر تین سو ستر کا خاتمہ ہوا اور آج نرملا جی جمہو کشمیر کے لوگوں کی آنکھوں میں خوشی زندگی میں خوشحالی کے لیے بجٹ لے کر آئی ہیں کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ اچھا ہوتا کہ یہ بجٹ جو ہے وہ جمہو کشمیر کی اسمبلی میں ہوتا وہ بھی ہوگا آپ چنتہ مت کریے ہم نے پرولٹیکل پرسس شروع کیا ہے جس کو کی آپ نے پنچائتوں کے چناؤ نہیں آزادی سے آج تک نہیں کیے وہ بھی وہاں پر ہوئے ہیں لوگوں نے جم کر کے پورے جنون اور جذبے کے ساتھ جنتنت کے جنون اور جذبے کے ساتھ اس میں حصے داری بھاگی داری کی ہے یہ بھی اسی سمجھ میں ہوا ہے اور یہی صدن سوابتی جی یہ صدن جو ہے ہم کوئی بھی قانون پاس کرتے تھے ہم اس میں آخر میں لکھتے تھے ایکسپ جمہو ان کشمیر جمہو کشمیر کے علاوہ یہ دیش میں لاغو ہوگا یہ جو ایکسپ جمہو ان کشمیر کی بیماری تھی وہ ختم ہوئی ہے اور اب جب ہمارا صدن دونوں صدن کوئی قانون بناتا ہے تو وہ قانون جمہو کشمیر اور لے اور کرگل میں بھی لاغو ہوتا ہے یہ بدلہ ہوا ہے سر کیند سرکار کے لگ بک ون ہنڈیڈ انڈ سیونٹی قانون ایسے تھے راجو صباح لوگ صباح چرچہ کر کے ہندوستانیوں کے لیے بھارتی ناغریکوں کے لیے مہلاوں کے لیے نوجوانوں کے لیے قانون بناتی تھی کارکرم بناتی تھی یوجنائے بناتی تھی لیکن کشمیر کے بارڈر پر نو انٹری رہتا تھا اور وہ نو انٹری کسی اور نے نہیں ہم سب نہیں لگا رکھی تھی وہ نو انٹری کسی اور نے نہیں آپ جن مہا پرشوں کی بات کرتی ہیں ان کی خلطیوں کا پرلانہ تھا اور وہ نو انٹری کا بورڈ ہم نے اٹھایا ہے وہ نو انٹری کی بیرگیٹنگ اٹھائی ہے اور ہندوستان کی ترقی کے ساتھ کشمیر کے لوگوں کی ترقی کو بھی چڑھا ہے یہ ایک بہت بڑا پریورتن ہے اس کے علاوہ 334 قانونوں میں سے 164 ایسے قانون تھے جو کہیں نہ کہیں کشمیر کو اور کشمیریوں کو پروگریس کی مین اسٹریم سے کاٹنے والے تھے اس کے خاتمہ کیا گیا ہے چائل میری جیک شچا کے عدکار بھومی صدار جمہو کشمیر کے تمام جو دلی تھے جو پچھڑے تھے جو گجر بکر وال تھے ان کے آرشن تمام ہو سکتے تھے لیکن جمہو کشمیر میں نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ہم جب خانون بناتے تھے تو ایکسپ جمہو ان کشمیر لکھ دیا جاتا تھا وہ ساری چیزیں وہ ساری سویدھائیں جمہو کشمیر کے لوگوں کو ملی ہے اور جو ابھی میں نے آپ سے کہا ہم پروگریس اور پرسپیٹی کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کے لوگ پولٹیکل پروسس کے حصے دار بھاگی دار بنے اس دشاہ میں ہم نے کام شروع کیا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں نے ساتھ بل کر کے اس میں کام شروع کیا ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ ہمارے اتنے سو منسٹرز اتنی بار گئے اور گھوم کر چلے آئے کوئی گھومنے نہیں گیا تھا میں خود جو ہے وہ کئی بار اس سے پہلے بھی گیا مجھے تو یاد ہے دو ہزار چودہ میں ابھی بھوپین جی یاد در آ رہے تھے کہ دو ہزار چودہ میں جس وقت نرین موڈی جی کے نتلت میں سرکار بنی اس وقت اور شریع نگر میں بہت بھیانک بار آئی تھی ایک طرح سے ڈوب رہا تھا شریع نگر اس کے آس پاس کے گاؤں اس سے آس پاس کے علاقے پردان منطری جی خود مونیٹنگ کر رہے تھے اور میرے پاس ان کا آدھیش آیا ان کا فون آیا کہ آپ فوراں کشمیر پہ جائیے اور جا کر کے موقع پر وہاں کے حالات کو دیکھئے اور میں وہاں پر دو تین دن رہا وہاں کے تمام جو حالات ہیں ان حالات کو ہم نے دیکھا وہاں پر لوگوں سے ملے دو ہزار چودہ کی بات بتا رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر لوٹ کے آکر پردان منطری جی کو ہم نے اس کی جانکاری دی اور اس کے بعد انہوں نے جو گیاپک وہاں کے لیے جو وہاں کی دراحت کے لیے ضروری تھا وہ پیکج کیا اور بعد میں خود بھی پردان منطری جی وہاں جا کر کے انہوں نے حالات کا جائزہ لیا یہ سنویدہ ہی شیلتا ہے یہ ہے کہ کشمیر سے بھی پیار ہے کشمیریوں سے بھی پیار ہے آج وہ تمام الگاو وادی وہ تمام آتنگ وادی جن کی بارے میں ابھی یہاں مہمہ منڈپ ہو رہا تھا کہ صاحب ابھی بھی آتنگ واد ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہنے کہ آتنگ واد جو ہے وہ جس آتنگ واد کا جن میں آپ نے دشکوں میں وہاں پر پیدا کیا ہے وہاں ایک دن میں ختم ہو گیا لیکن آج آتنگ وادی وہاں کے لوگوں کی کشمیر کے لوگوں کی یا ہندوستان کے لوگوں کی سرچہ پر کئی بھی خطرہ اتپند کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو چوہوں کی بل سے نکال کر کے اور ہمارے سرچہ بل ان کا سفایہ کرتے ہیں یہ بدلا ہو آیا ہے آج وہ الگاو وادی جو الگاو وادی کی روز ایک پڑوسی دیش کا جھنڈا لے کر کے گھومتے تھے اور ہندوستان کے جھنڈوں کو آگ لگاتے تھے وہ آج قائب ہو گئے ہیں اس لال چوک پہ آج ترنگا پھیلا رہا ہے اور گرب کے ساتھ ترنگا پھیلا رہے ہیں لوگ کشمیر کے لوگ کبھی بھی ہندوستان کے ترنگے کے خلاف نہیں تھے کشمیر کے لوگ کبھی بھی ہندوستان کے ایک ودھان اور ایک نشان کے خلاف نہیں تھے کچھ مٹھی بھر وہ الگاو وادی تھے جن کو کی یہ خاندانی سیاست اور پاندانی وراست جن کو کی سمجھ سل دے رہی تھی اس بیمانی کی وراست کا خاتمہ کیا گیا ہے اس خاندانی سیاست کا خاتمہ کیا گیا ہے اور جس کا نتیجہ ہے کہ آج کشمیر میں ایک بہت پوزیٹیو ایک کنسٹیکٹیو ماحول بنا ہے اور جس کا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ آج دنیا کے تمام لوگ عرب دیشوں کے لوگ آج آپ گھوم رہے ہیں آپ یہاں پر اتنے ایک بریش لوگ کہہ رہے ہیں صاحب مانو ادھکار کا وہاں ان لنگن ہو رہا ہے پڑوسی تو اس طرح کی چیز چاہتا ہے کہ آپ یہاں سے آواز اٹھے کہ آپ دیکھئے پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ کشمیر میں تو ہیمن رائٹ کا پورا وائلیشن ہوتا ہے آپ کیا سندیج دینا چاہتے ہیں آپ کیا دنیا کو یہ سندیج دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ پروگرس کی جو سندیج دینا چاہتے ہیں اور خاص طور سے ان دیش کو جو کہ کشمیر کی ترقی کشمیر کی پیس کشمیر کی پروسپیٹی کا دشمن رہا ہے آپ یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہیمن رائٹ کا وائلیشن ہو رہا ہے میں نے سیلی شروع میں کہا کوئی ہیمن رائٹ کا وائلیشن نہیں ہے لیکن آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہیمن رائٹ کیول ٹیوریسٹ اور سپریٹیس پورسز کا ہے ہندوستان کے عام لوگوں کا کشمیر کے عام لوگوں کا اور ہمارے سرچسہ کے جوانوں کا نہیں ہے تو یہ آپ کے غلط فہمی ہے آج پیس ہے شانتی ہے اور تمام یہاں پہ ڈیلیگیشن جو گئے ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہے سات میڈیکل نئے میڈیکل کالیجز پانچ نئے نرسنگ ہومز اس کے علاوہ ایمز اور تمام جو ایک کے بعد ایک پروگریس کی میل اس ٹیم میں جس طرح سے جمہو ان کشمیر کے لوگ میں ایک ابھی لگ بگ دو مہینے پہلے گیا تھا بہت خوبصورت جگہ سب لوگ کہتے ہیں بہت اچھی جگہ گل مرگ اس کے اردگرد کے گاؤں پانی نہیں پینے کا اس مودی جی کی سرکار نے ہر گر جل ہر گر نل کے کارکم کے تحت ان دور دراز کے گاؤں میں پانی پہنچا دیا ہے اور ان کو سب نے جو ہے وہ تھینس کرا کہا کہ آپ مدان منطری جی کو دھندے بات کریے گا کہ آج جس پانی کو ہماری بہنیں ہماری ماں دور دراز وہاں پہ جاتی تھی اور کسی طرح سے جھیل سے لے کر آتی تھی کبھی کبھی وہ پانی پینے والا بھی نہیں رہ جاتا تھا آج ہمارے گھروں پہ پانی آ رہا ہے بجلی پہنچ گئی ہے یہ ایک بہت بہت پریورتن ہے سر اور میں تو اتنی کہوں گا کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کاٹا ہمی سے نکلے گا تو جو ہمارے اس طرح کی جو سنکٹ تھے کنٹک تھے اس کو مضبوط راشتوادی چھا شکتی سے ہی نکالا جا سکتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ راشتوادی ہونا چاہیے لیکن راشتوادی کے ساتھ ساتھ مانو ادھکار وادی بھی ہونا چاہیے پتہ نہیں یہ کونسی پریباشہ ہے میں اس پر نہیں سمجھ سکتا لیکن صحابتی جی بہت صاف کہنا چاہتے ہیں کہ آج دیش آج جمہو کشمیر کے لوگ ہندوستان کے تمام حصوں میں اور جمہو کشمیر میں بھی ترقی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور جمہو کشمیر کی جب بات کر رہا ہوں میں تو میں اس میں لے او کرگل کی بھی بات کر رہا ہوں اس تمام ان دور دراز کے علاقوں کی بھی بات کر رہا ہوں جو کہ آج اس بات کو احساس کر رہے ہیں اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس ٹیروریزم اور سیپریٹیزم کے چکر ویو سے وہ باہر نکلے ہیں اور اس چکر ویو کو مضبوط کرنے میں وہاں کی جو خاندانی سیاست تھی وہ پاریوارک جو سیاست تھی وہ بہت مہتپول بھومی کانیواتی تھی جمہو کشمیر کی اور اس لئے میں نے کہا کہ کوئی چیز بھی اقدم اچانک نہیں ہوئی ہے کہ بی جے پی نے جو ہے آپ نے کہا ہوگا ہے کہ آپ تین سو ستر کی رکھشہ کریں گے ہم نے کہا تھا تین سو ستر جمہورن کشمیر کے لوگوں کی تین سو ستر سے زیادہ سمسیہوں کا کا قارن ہے تین سو ستر جو ہے وہ آتنگ وادیوں آلگاو وادیوں کا سرچہ کا وجہ بنا ہوا ہے تین سو ستر اس خاندانی سیاست اور بے ایمانی وراست کو جو ہے وہ مدد کر رہا ہے اس لئے جمہورن کشمیر کو ترقی کے لاراستے پر لانے کے لئے اس کا خاتمہ ضروری ہے اور خاتمہ ہوا ہے تو میں کبل اتنے ہی کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا ہمارے اس سے پہلے جو ماننی سرس تھے انہوں نے کافی چیزیں اس میں کہیں ہیں میں تو نرمیزا جی کا بہت بہت دھنیوات کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے کشمیر کے آخری پاہدان پر کھڑے ہوئے وقتی تک اس کا فاضح پہنچ سکے کیونکہ سرکار دیکھیں آج تو پہلی بات تو ہے نہیں کہ ٹھیک ہے بجٹ جمہور کشمیر میں پیش ہوتا تھا لیکن پیسہ تو سب سنٹر سے ہی جاتا تھا وہاں کوئی ایسا تو نئی چیز تو ہو نہیں رہی ہے آپ کی سرکار رہی ہو ہماری سرکار رہی ہو بجٹ جو ہے وہ جمہور کشمیر کے اسمبلی میں پیش ہو لیکن پیسہ یہاں سے جا رہا ہے اور اس پیسے کا کہاں جا رہا تھا اس کا کیا استعمال ہو رہا تھا جمہور کشمیر کے لوگوں کی ترقی میں اس کا کتنا استعمال کیا گیا کیا اس کا کبھی آڈٹ ہوا نہیں ہوا کیونکہ تیس سو ستر تھا کوئی آڈٹ نہیں کر سکتا تھا اس لوٹ کو سو پرتیشت چھوٹ تھی اور وہ جو پاریواری سیاست کے مہان لوگ تھے وہ عام لوگوں تک اس کا فائدہ نہ پہنچے غریبوں تک اس کا فائدہ نہ پہنچے کمزور طبقوں تک اس کا فائدہ نہ پہنچے مہلاؤں تک اس کا فائدہ نہ پہنچے ایجوکیشنل ایمپاورمنٹ کیلئے اس کا فائدہ نہ پہنچے اس کام میں پوری سرح سے لگے رہے ہیں اور اُلٹ پلٹ کر کے کبھی کھرگے صاحب کی پارٹی آ جائے گی تو کبھی کوئی اور پارٹی ایک پریوار کی پارٹی آ جائے گی پھر دوسرے پریوار کی پارٹی آ جائے گی وہ پریوار کا جو ہے وہ مکڑ جال چلتا تھا اور جس طاقہ نقصان دیش کے لوگوں نے دیکھایا اور آج میں تو پریوارمنٹی نرین موڈی جی کی اس مضبوط اچھا شکتی کو سلام کرتا ہوں جو سوچتا بھی نہیں تھا کوئی ہم بھی نہیں سوچتے تھے کبھی مجھے تیس دو ستر ہٹے گا کیسے یہ تو منی جوہالا لہرو جی کے سمیسے ہے شرمتی اندرہ گاندی جی نے اس کی اس رچہ کی ہوئی ہے کیسے ہٹے گا اور بھی تمام اس کے بعد بھی لوگوں نے رچہ کی ہے کیسے ہٹے گا بہت بار یہ سوچا کرتے تھے لیکن نہیں نہیں اٹل جی نے تو یہ سنکرب لیا تھا کہ تین سو ستر کا خاتمہ ہونا چاہیے بہت بھی جنتہ پارٹی کا آپ منیفیسٹو بھی دیکھ لیجئے اس لیے اس لیے جو ہے وہ آج جو ہے وہ جو حالات ہیں ان حالات کو اور بہتر بنانے کے لیے ہم سب کی ساموہی ذمہ داری ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ کاشمیر یمو اور کاشمیر اور اس کے ساتھ کرگل اور لے ترقی کی دھارہ میں جس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اس کو اور مضبوط کر رہا ہے اور وہ طاقتیں جو جمہو اور کشمیر کی ترقی کی دشمن رہی ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے ان کا صفائیہ ہونا چاہیے دن نواد بندے ماترم بندے ماترم بندے ماترم سکتاہ برد سے بڑھ رہا ہے سلام شتریویدی سلام شتریویدی سلام شتریویدی